السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہنہ بڑا بابرکت اور فضلت والا مہنہ ہے اور اس مہنے میں اللہ رب العزت ہر عبادت کا ثواب ستر گناہ زیادہ کر دیتا ہے تو میں آپ کو دو ایسی نمازیں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ ان دو نمازوں کو احتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی زندگی کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا تو دو نمازیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا اور ان دونوں نمازوں پر عمل کرنے کی ان دونوں نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کیجئے گا دیکھیں رمضان المبارک کا مہنہ ہے ہر شخص فرصت میں ہے ہر شخص کے دل میں عبادت کرنے کا شوق اور ذوق لگا ہوا ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس میری مغفرت ہو جائے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس اس مہنے میں میری مغفرت ہو جائے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کو چاہیے کہ ان دو نمازوں کا بھی احتمام کرے کونسی ہے وہ دو نمازیں جن کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور اس مہنے میں ایک نماز پڑھنے پر نفل نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت ستر نفل نماز پڑھنے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں تو سب سے پہلی نماز یہ نماز اشراق ہے اور اس کی فضلت کیا ہے فضلت سب سے پہلے آپ سن لیجئے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر اپنی جگہ اسی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے اور پھر اٹھ کر کم سے کم دو رکعات اشراق کی نماز پڑھے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے دیکھیں یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہے اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور کوئی ادھر ادھر کی لغو بات نہ کرے ادھر ادھر کی فالتو باتیں نہ کرے بلکہ ذکر میں تسبیح میں قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے اور اس کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جاوے یعنی جب سورج نکل آوے سورج طلوع ہو جاوے اس کے پندرہ سے بیس منٹ بعد ہمیں یہ دو رکعات نماز پڑھنا یہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے اللہ رب العزت اس نماز کے پڑھنے پر ایک حج جم حج مقبول ہو اور ایک عمرہ جو مقبول ہو جس عمرے کو جس حج کو اللہ نے قبول فرمایا ہو اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں تو رمضان المبارک کا مہنہ ہے کہ جب غیر رمضان میں اللہ رب العزت ایک نفل نماز پڑھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں تو رمضان المبارک میں اس نماز کو پڑھنے پر کتنی فضلت ہو سکتی ہے یہاں بندہ سے لگا سکتے ہیں تو اس نماز کا احتمام کریں اور ہر شخص اور ہر عورت اس پر عمل کر سکتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے جو ہے سہری کھا کر قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر کے اور اس کے بعد ہم اشراع کی نماز پڑھ کے اور پھر ہم اگر خاتون ہیں اور گھر کے خواتین ہیں تو اپنے گھر کے کامکاج میں مشکول اور مصروف ہو سکتی ہے اور اگر کسی کو آرام کرنا ہے اور کام سے بالکل فرصت ہے تو آپ آرام کر سکتی ہے لیکن دو رکعات نماز پڑھنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اس کا بہت زیادہ ثواب ہے دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی چیز پر کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے اور روشن ہونے کے بعد دو رکعات پڑھے اور اس دوران صرف خیر ہی کہے یعنی اچھی بات کہے یعنی ذکر اور تسبیح اور تلاوت میں مصروف رہے تو اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاک کے برابر گناہ ہو یعنی کتنے ہی گناہ ہو جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اشراق کی نماز پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ اشراق کی نماز ہو گئی اور دوسری نماز ہے صلات التسبیح کی نماز یہ وہ نماز ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بطور تحفے کے عطا فرمائی ہے بطور حدیعے کے آپ کو عطا فرمائی ہے اور کہا کہ اے میرے چچا اس نماز کو روزانہ پڑھنے کا معامل بنائیے اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ہفتے میں نہیں تو مہنے میں اور اگر مہنے میں نہیں تو سال میں اور اگر سال میں نہ سہی تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیا کیجئے اور اس کی جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص یہ صلات و تسبیح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اگلے اور پچھلے نئے اور پرانے صغیرہ اور کبیرہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے وہ جان بوچ کر کیے ہو چاہے وہ گناہ غلطی سے کیے ہو چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو تمام کے تمام اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے صلات و تسبیح کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے اب رمضان المبارک میں ہر شخص کے پاس وقت ہوتا ہے ہر شخص فرصت میں ہوتا ہے اب چاہے تو آپ زہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نماز کو پڑھنے کا احتمام بنائے پورے رمضان میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں ہم اشراق کے نماز پڑھتے ہیں اشراق کے نماز پڑھنے کے بعد اگر ہمارے پاس فرصت ہے موقع ہے تو ہم اس نماز کو ضرور پڑھیں جمعہ کے دن پڑھنے کا معمول بنائے کہ ہم جمعہ کی نماز سے پہلے اگر اتنا وقت ہمارے پاس ہے تو جمعہ کی نماز سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں اگر جمعہ کی نماز سے پہلے وقت نہیں ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد ہم اس نماز کو پڑھنے کا معمول ضرور بنائے اس کی بہت فضیلتیں ہیں بھئی جو گھر کے خواتین ہیں جو گھر کے عورتیں ہیں وہ جمعہ کے دن پڑھ سکتی ہے ان کے پاس فرصت ہے موقع ہے تو جمعہ کے دن پڑھے اور اگر کسی اور اگر رات میں پڑھنا چاہے کبھی ہم نے عشاء کی تراوی پڑھ لی ہے تراوی پڑھنے کے بعد ہم رات جاگ رہے ہیں یا رات میں عبادت ہمیں کرنے کا شوق ہے تو رات میں پڑھئے خوب اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے ایک ایک عبادت کا ثواب اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے اور خوب خوش ہوتا ہے اللہ خوب راضی ہوتا ہے اسے بندوں سے کہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ایسے عبادتوں سے جو ہے راضی ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو جو ہے اپنا تقرب عطا فرماتا ہے ایسے بندوں کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے اللہ رب العزت اے اسے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے اس لئے ہم ان دو نمازوں کے پڑھنے کا اپنی زندگی میں اور کم سے کم رمضان المبارک میں تو ہم اس کا معامل بنائیں کہ اشراق کے نماز بھی پڑھیں اور اشراق کے نماز پڑھنے سے فارغ ہو گئے ہمارے پاس وقت ہے فرصت ہے تو صلاة و تسبیح کے نماز ضرور پڑھئے گا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ صلاة و تسبیح کے نماز کس طریقے سے پڑھی جائیں تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کو ضرور جا کر کے دیکھئے گا اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میں دے دوں گا لنک انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اور تفصیل سے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کس طریقے سے صلاة و تسبیح کے نماز پڑھنا ہے کیا ترتیب ہے کیسے نیت کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں تسبیحات گننا ہے کس طریقے سے نہیں گننا ہے اور کیا پڑھنا ہے کونسی صورتیں پڑھنا ہے وہ سارے کے ساری تفصیل میں نے اس ویڈیو میں بتلائی ہیں آپ ضرور جا کر کے دیکھے گا اور اس نماز کو پڑھنے کی ضرور کوشش کیجئے گا اللہ اور پلیزت اس نماز پڑھنے سے بڑا خوش ہوتا ہے اور ہمارے سارے کے سارے زندگی کے جو گناہ ہے وہ معاف کر دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ